بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دنیا میں رہتے ہیں ہر انسان کی کچھ نو کچھ عارضویں اتمنائیں ہوتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ خواہشات جو ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیں اور وہ خواہشات جو ہمیں ہمارے رب سے نزدیک کر دیں ہمیں ان میں سے کن کا انتخاب کرنا ہوگا ہمیں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خواہشات کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں اور انہیں اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب سے کتنے دور چلے گئے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری جو خواہش ہے ہماری مرضی ہے آیا وہ حلال کی ذات میں ہے حلال صورت میں ہے یا وہ حرام کی طرف جا رہی ہے یا ہمیں حرام کی طرف لے کے جا رہی ہے ناظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی تو بینگا مسلم یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی خواہش کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کہیں وہ خواہش ہمیں ہمارے رب سے دور نہ کر دے اور ہمارے رب کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں ایک تاجر ہوا کرتا تھا ایک بزنس مین اس کے گھر میں ایک پرندہ تھا جس کو وہ توتی کہہ کے بلائیا کرتا تھا وہ پرندہ ایسا تھا کہ وہ گفتگو کیا کرتا باتیں کیا کرتا اور اس سے سارے لوگ اس کی فیملی اور اس کے دوست محضوظ ہوا کرتے تو ایک دن اس تاجر نے کہا کہ میں کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں اور اپنی ساری فیملی سے پوچھا کہ تم میں سے جس بندے نے بھی وہاں سے کچھ توفہ منگوانا ہو تو وہ مجھے بتا دیتا کہ میں اس کے لیے وہاں سے گفت لے کے ہوں تو سب نے اپنی اپنی خواہشات اپنی اپنی چیزیں بتا دی کہ فلاں میرے لیے لے کیا نہ فلاں چیز لے کے آئیے گا اب وہ اپنے پرندے کے پاس جو اسے بہت عزیز تھا جو اس کے پیٹ تھا وہ اس کے پاس آیا اور اس تاجر نے اس سے پوچھا کہ اے میرے پرندے تو بھی بتا کہ تیری کیا خواہش ہے میں تیرے لیے وہاں سے کیا لے کے ہوں اب وہ پرندہ جس کو اللہ نے ذہانت سے نوازا تھا وہ پرندہ کہنے لگا کہ اے میرے مالک اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو اس ملک کے جنگل میں جائیے گا وہاں میرے ہم جنس پرندے رہتے ہیں اور میرے ہم جنس پرندوں کے ساتھ آپ ملاقات کرئے گا اور جنگل میں جا کے ان کو دیکھئے گا اور ان کے سامنے میری اس حالت زار کو بیان کیجئے گا اور میرا انہیں سلام کہیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ میں فلاں ملک میں ہوں اور میں قید میں ہوں اور میں ایک قفس میں قید کی زندگی گزار رہا ہوں ناظرین کرام و تاجر جاتا ہے اپنے تمام کاموں کو سمیٹنے کے بعد اچانک اس سے خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے پرندے سے بھی ایک وعدہ کیا تھا وہ جنگل میں گیا اور ان پرندوں کے جھونڈ دیکھے اور ان کے سامنے وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اے پرندوں تمہاری ہی نسل کا تمہاری ہی جنس کا تمہارے جیسا ایک پرندہ میرے گھر میں ہے اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور وہ اس وقت قید میں ہے تو اس نے کہا کہ میں تم تک اس کا سلام پہنچا دوں جیسے ہی اس نے اس پرندے کی اپنے پیٹ کی اپنے اس توتی کی حالت زار بیان کی تو اس جھونڈ میں سے ایک پرندہ گرا شاک پر سے گرا اور تڑپ کے مر گیا اس تاجر کو بہت افسوس ہوا اور وہ پریشان ہو گیا کہ کاش میں یہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالتا کہ جس کی وجہ سے ایک معصوم پرندے کی جان چلی گئی یہاں ایک نکتہ عرض کرتا جاؤں ناظرین اکرام ہم روز مرہ زندگی میں ایسی بہت سی باتیں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بہت سے ملنے والے دوست آپ آپ اردگرد کے لوگ متاثر ہوتے ہیں اپنی زبان سے کبھی بھی ایسی کوئی بات ایسا کوئی کلمہ مت نکالیے جو کسی کی دل آزاری دلشکنی کا باعث بن جائے تو وہ تاجر بڑا پشیمان ہوا اور اسی پشیمانی کے ساتھ وہ اپنے وطن واپس لوٹا سب کو تحائف دیئے اور اس پرندے نے پوچھا کہ اے میرے مالک میں نے بھی آپ سے کچھ کہا تھا اس نے کہا ہاں میرے پرندے میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جب میں نے تمہارا پیغام پہنچایا اور تمہارے امجنس پرندوں نے اسے سنا تو ان میں سے ایک پرندہ شاخ پر سے گرا اور تڑپا اور تڑپ کے مر گیا اور مجھے اس کا بہت افسوس ہے جیسے ہی اس پرندے نے سنا جو تاجر کے پاس تھا پرندے کے اندر پھڑ پھڑانا شروع کر دیا اس کی حالت غیر ہونے لگ گئی اور وہ تڑپنے لگ گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ تھنڈا ہو گیا وہ تاجر اور زیادہ پریشان ہوا اور پشتانے لگا کہ کاش یہ میں غلطی دوبارہ نہ ہوں دور آتا کہ میں نے ایک دفعہ یہ الفاظ کہے تو اس زنگل میں ایک پرندہ مر گیا اور اب جا کے میں نے دوبارہ وہی الفاظ اس کا پیغام یہاں پہ کنوے کیا تو یہ پرندہ بھی مر گیا یہ تو مجھے بہت عزیز تھا اور یہ باتیں کرتا تھا ایسا نایاب پرندہ تھا ناظرینِ کرام اس تاجر نے آنسو بہاتے ہوئے اظہارِ تعصف کرتے ہوئے اس پرندوں کو نکالا اور زمین پہ رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ اب اسے دفن کروں یا اس کا کیا کروں اچانک وہ پرندہ ہلا جلا اور ہلنے جلنے کے بعد زندہ ہو کے اڑ گیا اور وہ شاہ پہ جا کے بیٹھ گیا تاجر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے میں نے تو سمجھا تم مر گئے تھے اس نے کہا ہاں ہاں میرے مالک بات یہی ہے اصل میں میں نے جو آپ کو پیغام دیا اس کے مقصد یہی تھا کہ میں اپنے ان ہمجنس پرندوں سے آزادی کا راز پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کیسے اس قید سے چھٹکارا پا سکتا ہوں تو اس جھنڈ میں سے جو پرندہ گر کے مر گیا تھا وہ بھی در حقیقت مرا نہیں تھا بلکہ اس نے مجھے آزادی کا راستہ بتایا وہ ہمارے قبیلے کا بزرگ پرندہ تھا اس نے مجھے یہ راز بتا دیا کہ اگر تم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مار دو اور میں آپ کے سامنے ظاہری طور پر تڑپا تڑپ کے مرنے کا میں نے یہ ڈھونگ رچایا اور اس کے نتیجے میں آپ نے مجھے پنجرے سے آزاد کر دیا اور اب میں آزاد ہوں اللہ اکبر ناظرین کرام ہمارے لئے بہت بڑا اس کے اندر ایک پیغام ہے ہمارے اندر بہت ساری خواہشات ہیں جو ہمیں نفس کی قید میں رکھے ہوئے ہیں وہ نفس جو نفس سے ہم مارا ہے وہ نفس جو ہمارے لئے حشر والے دن زلط اور اسوائی کا اور دوزخ میں جانے کا باعث بن سکتا ہے ناظرین کرام آئیے اپنے آپ کو نفس کی ان خواہشات سے چھٹکارہ دلا دیں اور نفس کو مار دیں جیسے ہی ہم اپنی نفس کی ان حرام خواہشات کو مار دیں گے اس نفسانی اور شیطانی طاقت کو مار دیں گے اسی وقت ہمیں نفس کی قید سے رہائی مل جائے گی اور ہمارا سفر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف شروع ہو جائے گا آج ہم ایک اندھے کھوے میں گرے ہیں ویسے ہی کہ جیسے ایک جنگل میں شیر تھا وہ شیر چونکہ بادشاہ تھا جنگل کا اور سب سے زوراور تھا وہ ایک دن جنگل میں آیا چونکہ روز شکار کرتا تھا روز ہی کوئی نہ کوئی جانور پکڑ لیا اور اسے کھا لیا تو ایک دن جنگل کے تمام جانور اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس شیر کے ساتھ کوئی میٹنگ کرنی چاہیے کوئی معاملہ کرنا چاہیے کہ یہ اچانک سے آتا ہے اور ہمیں سے کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کو لکمہ اجل بنا دیتا ہے تو انہوں نے شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کے ساتھ دائلوگ کرنا چاہتے ہیں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسے دکھا ضرور تو پرندوں نے سب نکٹھے ہو کے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں کہ آپ اچانک سے مت آیا کریں اور ہم میں سے کسی کو مت ایک دم سے آ کے مت کھا جایا کریں آپ اگر ہمیں محلت دیں تو ہم آپس میں یہ تیہ کر لیں اور ہم قرآن دازی کر کے روز ایک جانور جس کے نام قرآن نکلے گا وہ آپ کی خدمت میں بھیج دیں گے اور آپ اسے کھا لیا کیجئے شیر کوئی اس بات پر یقین نہ آیا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود کوئی موت کے دامن میں آ جائے خود بخود جس کو پتا ہو کہ میں جاؤں گا اور شیر مجھے کھا جائے گا وہ خود چل کے آئے گا اپنے پیروں پر تو انہیں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت ایسا ممکن ہے اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہ بھی کریں تو بھی آپ نے ہم میں سے آ کے کسی نہ کسی کا شکار تو ضرور کرنا ہے تو ہم اس چیز کو چاہتے ہیں تو شیر نے کہا کہ اگرچہ میں تمہاری اس بات پر یقین نہیں رکھتا لیکن پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے میں دو تین دن تمہیں آزما لیتا ہوں چیک کر لیتا ہوں تو جب شیر چلا گیا تو پہلے ہی دن قرآن دازی کی گی تو ایک خرگوش کے نام قرآن نکلا وہ خرگوش بڑا سیانہ تھا بڑا ذہین تھا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حشرات العرض کو بھی بہت بڑی ذہانت سے نوازا ہے آپ نے کبھی شاید کی مکھی کو دیکھا کہ وہ کیسے شاید کچھتا بناتی ہے کبھی آپ نے چیڑیوں کو دیکھا کہ وہ کیسے اپنے گھونسلے تیار کرتے ہیں اس کے اندر بڑی انجینئروں کے اصول پوشیدہ ہوتے ہیں تو ناظرین کرام اللہ نے ہر ذیرو کو ہر مخلوق کو ذہانت سے نوازا ہے وہ زندگی گزارنے کے رنگ دھنگ سکھائے ہیں پیاری ویورز جب اس خرگوش کے نام قرآن نکلا تو خرگوش کہنے لگا دوستو میں جاتو رہا ہوں لیکن آج میرا جانا تم سب کی نجات کا باعث ہو جائے گا تو وہ سارے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو تم معمولی سے جانور ہو چھوٹے سے ہو اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو بڑے بڑے جانور انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ شیر سے ہمیں نجات دلا دیں گے تو تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو اس نے کہا کہ بس یہ راز کی بات ہے میں بتا نہیں سکتا وہ خرگوش خرگوش چل پڑا وہ چلتے چلتے راستے میں رک گیا اور بڑی دیر کے بعد جان بوجھ کے لیٹ شیر کے پاس پہنچا تو شیر تو غزب ناک ہو رہا تھا کہ اس کو بھوک لگی تھی اور وہ وقت جا رہا تھا جب وہ خرگوش اس کے پاس پہنچا تو شیر دھاڑے مارنے لگا اور دھاڑنے لگا کہ اے خرگوش تم اتنی دیر سے کیوں آئے میں تو بڑی دیر سے بھوکا ہوں اور مجھے یقین ہو چلتا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کیا ہے دراصل میں اور میرا ایک اور دوسرا ساتھ تھی ہم دو آپ کی خدمت میں آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں ایک اور شیر مل گیا تو وہ شیر ہم سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو ہم نے کہا کہ ہم تو اپنے بادشاہ سلامت کے پاس جا رہے ہیں تو اس نے کہا کون بادشاہ سلامت تو ہم نے بتایا کہ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہیں اور ہم ان کی خدمت میں جا رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ کھا سکیں تو وہ خرگوش کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اس نے بڑی زیادتی کی میرے دوسرے ساتھی کو تو اس نے پکڑ لیا اور اس نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اس شیر نے آپ کو مقابلے کیلئے للکا رہا ہے وہ شیر کہتا ہے کہ میرے پاس اگر وہ جنگل کا بادشاہ ہے تو میرے ساتھ آکے مقابلہ کریں کیونکہ جنگل کا بادشاہ اب میں ہوں شیر غزبناک ہوا وہ کہنے لگا کہ اچھا کیا اس جنگل میں کوئی دوسرا بھی بادشاہ آگیا ہے جو میرے ہوتے ہوئے میری سلطنت میں دخل اندازی کرنے لگا ہے تو خرگوش کہنے لگا حضور والا ایسی ہی بات ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا میرے ساتھ چلیں اب خرگوش آگے آگے اور شیر اس کے پیچھے پیچھے تو اچانک چلتے چلتے خرگوش اس کو ایک کوئے کے دہانے پہ لے گیا وہ کوئں جو بڑا گہرا تھا بڑا تاریخ تھا اور پرانا کوئں تھا اس کوئے کے دہانے پہ خرگوش اس کو لے کے پہنچ گیا اور خود پیچھے ہو گیا اب شیر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم پیچھے کیوں ہو رہے ہو کہا حضرت آگے بہت بڑا شیر ہے اور میں اس کے روب اور دب دبے اور در کی وجہ سے پیچھے ہوئے ہوں آپ آگے ہوں اور اس کو دیکھیں ملاحظہ فرمائیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے مقابلہ کریں جب شیر نے کوئے کے اندر دیکھا تو اسے اپنا اکس نظر آیا اپنا ریفلیکشن نظر آیا لیکن شیر اس دھوکے کو سمجھ نہ سکا شیر نے سمجھا کہ یہ وہی میرا مقابل ہے میرا وہی حریف ہے جس کے بارے میں خرگوش نے مجھے بتایا اس نے ایک دھاڑ ماری اور چلانگ ماری اور کوئے کے اندر وہ جب گر گیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اب وہ نکلنے کے لئے ہاتھ پاں مار رہا تھا لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ناظرین کرام اس طریقے سے اس خرگوش نے اس ذہین خرگوش نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ جنگل کے تمام جانوروں کی بھی جان بچا لی ایسے ہی ناظرین کرام ہم اس شیر کی مانند ہے جو نفس کی چال میں آکے حرام خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور ایک ایسے خواہشات کے اندھے کوئے میں گر جاتے ہیں جہاں سے ہمارے لئے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ ہمارے رب کی جو پکار ہے وہ آنا بند ہو جائے ناظرین کرام رب کی طرف لوٹ آئیے اپنی خواہشات کو جو اس ورڈلی لائف دنیا کی خواہشات ہیں ان کو آخرت پہ کبھی ترجیمت دیں آئیے ہم دنیا کی خواہشات کو بھی اپنے ساتھ جو جائز ہیں لے کے چلیں اور اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کی بارگاہ کا تصور بھی لے کے چلیں اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کا امتزاج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین